موسیقی 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 وہ کیا اپینین رکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے اس میچ کے حوالے سے جس سے اب بہت سی امیدیں جڑ چکی ہیں پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا بھارت نے بلے بازی کی پاکستان نہیں کر سکا پاکستان نے بہترین بولنگ اٹیک دکھایا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میچ ہوتا ہے تو کیا دونوں سائیڈز کھیل پائیں گی اپنی اپنی اننگز اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس جنگز کو توڑ سکتا ہے اوڈی آئے کے اگینسٹ انڈیا جو کہ ایک موجود راہ ہے اور ہانٹ بھی کرتا رہا ہے پاکستان کی ٹیم کو تو میں میرے خال میں شروع کرتا ہوں اپنے ہی میمانوں سے لالا بہت شکریہ کیونکہ ہمارے بھارت کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کتنے زیادہ آپ انتھیوزیاسٹک ہیں یقینی طور پر پاکستان کا بھارت سے جب میچ ہوتا ہے ہر ایک کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کے لیے کتنا زیادہ آپ کتنا لکھ فورڈ کر رہے ہیں اس میچ کو کیونکہ پہلے میچ نے ہمیں بہت مایوس کیا کیونکہ بارش لے گئی اس میچ کو اس میچ کے اندر آپ کی کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کتنا تگڑا میچ ہونے جا رہے ہیں اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ ایوریون میرے خیال میں دیکھیں جی لاسٹ میچ ہوا نو ڈاؤڈ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ میچ جو ہے وہ پاکستان جیت گیا تھا زبردست قسم کی باولنگ کی تھی اب اس بار جو ہے وہ مجھے اپنے بیٹسمنوں کا انتظار ہے کہ اگینس انڈیا جو ان کی باولنگ ہے اس کے خلاف کیسا کھیلتی ہے بیٹنگ نہیں ویدر کی وجہ سے نہیں ہو پایا پورا میچ لیکن اچھا اچھا میچ ہوگا امید رکھتا ہوں جس طرح ہمارے باولرز نے ڈومنیٹ کیا ہے پھر ان کی جو پارٹنرشپ تھی جو ان کی وکیٹ کیپر پانڈے کی جو آوٹسینڈنگ پارٹنرشپ تھی وہ ایک اچھے ٹوٹل پر لے گئی تھی وہ جو ٹوٹل تھا وہ کم نہیں تھا وہ اچھا ٹوٹل تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور اچھی میچ کی امید ہم سب رکھ رہے ہیں جس طرح ہم پہلے دیکھا کرتے تھے پاکستان انڈیا کے میچے پھر ہم کھیلنا شروع کیا ہے اور اب دوبارہ دیکھنا شروع کیا ہے تو پریشر اور وہ ایکسپیکٹیشن اور جو انتظار ہے میچ کا وہ کرنے میں مزہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اچھے میچ کی امید ہے ہمیں بلکل کپل سر میں آپ کی طرف آؤں گی اور اچھے میچ کا انتظار تو ہم سب کو اے پریتی اور ہم سب ویٹ ہو اچھا میچ ہو یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی مجھے یہ پوچھنا ہے شاہد بھائی آپ سے کہ آپ بول رہے ہیں کہ 75% یعنی 75% پاکستان میچ جیت گیا تھا انڈیا نے 266 کا سکور دیا تھا لیکن کیا کہیں نا کہیں ہمارے ٹاپ فور کی پریپریشن میں آپ کے بولر زیادہ سمائے بتائیں اور میڈل آرڈر کو بھول گئے ہیں یا آپ سے آپ میڈل آرڈر پر زیادہ دھیان دیں گے ہاردک پانڈیا آئیشان کشن نے دکھا دیا کہ ہم صرف ٹاپ فور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں میرے خیال میں جب گیارہ کے گیارہ پلیئر آ رہے ہوتے آپ ایک آدھا دو سے امید رکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا پرفارم کر لیں گے تاکہ ٹیم کی عزت بچی رہے تو میرے خیال میں جس طرح میں نے ان کی تعریف کی انہوں نے اچھا پرفارم کیا بہت اچھی پارٹنرشپ لگائی میرے خیال میں جس طریقے سے آپ کے ٹاپ آرڈر تیاری کر کے آئے ہوئے تھے ہمارے فاز بولرز کی اس تیاری پر پورا اتر نہیں پائے وہاں پہ تھوڑے سے ہمارے بولر نے کہ کوئی بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو میڈل آرڈر تھوڑا سے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو دو بالی یوز ہوتی ہیں ساتھ میں یہ ہے کہ بال تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے پیچز اچھی ہوتی ہے تو وہاں پہ 50 اوور ہے ٹائم زیادہ ہوتا ہے انہوں نے ٹائم لیا ان کی میں نے تعریف کی دونوں بیٹسمنوں کی آپ کی کہ انہوں نے اچھی پارٹنرشپ لگائی اور ٹیم کو ایک اچھے ٹوٹل پہ لے گئی تقریبا اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا پاکستان کی یہ دلیل ٹھیک ہے کہ ٹیم بہت مصیبت میں ہو سکتی تھی انڈیا کی 266 سے بھی کم سکور ہو سکتا تھا بلکل دیکھیں بہت اچھا انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی دونوں نے اشان کشن اور پانڈیا نے بلکل ایک دم کومن سنس سے بیٹنگ کی کیونکہ جب پاکستان کے انڈیا کے جب چار وکیٹ گر گئے تھے بہت سا لگا تھا کہ اتنا زیادہ سکور نے بہت اچھا اپنی طرف سے دماغ لگایا اور ایک دم بہت اچھا کہ جو کومن سنس سے ہو جائے جاتا کہ جو سیچویشن ہوتا ہے وہ سیچویشن کو ان لوگوں کو دیکھیا اور وہ سیچویشن کے حساب سے ان لوگ نے بیٹنگ کی بہت بہت اچھی بیٹنگ کی کیونکہ دیکھیں 266 میں خال میں کافی میرے حساب سے کافی اچھا سکور تھا اور فائٹنگ سکور تھا کیونکہ بھارت کے بعد بھی اچھے بولرز اچھا سکور تھا کیونکہ اگر آپ دیکھتے تو باریش بھی ہو رہی تھی ہر تھوڑی در کوب کور بچھرا تھا پھر کور ہٹا رہتے ہیں بٹا رہتے ہیں تو اسی ہو جاتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے تھوڑا پانی بھی گرتا ہے تھوڑا دائم بھی ہو جاتے ہیں جہاں پہ اور کنڈیشن بھی دائم ہوتے ہیں شاید میرے خال میں وہاں پہ اپنے انڈیا کے بولرز بہت اچھا بولنگ کرتے تھے کپل سر جیسے پریتی نے تیاری کی بات کی کہ شاید پاکستان نے ٹاپ آرڈر بیٹرز پہ زیادہ تیاری کی تھی میڈل آرڈر بیٹرز پہ نہیں کی تھی تیاری وہیں آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹرز نے انڈیا کے بیٹرز نے شاہین پہ بہت تیاری کی تھی اور نسیم آؤٹ آف کورس آگئے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جی نسیم بھی ایسی بولنگ کر جائیں گے ان کے خلاف دیکھیں میچ کے بعد یہ سب چچا کرنی بہت آتان ہے کسی نہ کسی نے تو رن بنانا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تیم پچاس پر آؤٹ ہو جائے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تیم چار سو رن بنا دے اگر وہ ہوتا بھی ہے تو وہ سو میچوں میں ایک بار ہوتا ہے اس لیے پلیننگ جو بھی کرو وہ پچھلا میچ برا لگا لیکن میں کہوں گا کہ پاکستان کا تھوڑا پل بھاری تھا بہتر تھا وہ بہتر کے لئے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ٹیم پرپیر ہیں اور دونوں ٹیم اپنا بیسٹ دیں گی جب تک پورا میچ نہیں ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم نے بہتر کیا دوسری ٹیم نے بہتر نہیں کیا لیکن آج اگر بات کریں پاکستان کی ٹیم پچھلے ایک سال سے بہت بہتر ہو گئی ہے پچھلے پندرہ سال سے انڈین ٹیم نے ڈومینٹ کر کے رکھا تھا اب تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بلکل برابر ہے یا ایک تھوڑا سا انچ اوپر ہی ہوگی کم نہیں ہوگی اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کا جواب بھی لو محمد یوسف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو بھارت کا ٹاپ آرڈر ہے اس کا توڑ کہیں نہ کہیں پاکستان کے فاس بولرز نے شاید نکال لیا ہے بہت زیادہ اٹینشن دی جارہی ہے روہد کے وکٹ پہ ویراٹکولی کے وکٹ پہ شممن گل کو بھی سستے میں آؤٹ کر دیا اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کی پاکستان کے اوپر بھی کیا کچھ انٹرنل پریشر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمارے بیٹسمن کو پرخہ نہیں ہے ابھی انڈین بولنگ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ٹھیک آپ نے کہا ہے تو کہ انڈیا کی بالنگ بھی بہت زبردست ہے جیسے بھوم رہے ہیں سراج ہے پانڈیا جو کہ بالنگ آرلونڈر ہے جو شیڈل کھیلا تھا وہ بھی سیم بولر ہے اگر ایسی وکٹ ملے جیسے لاسٹ میچ میں تھی تو انڈیا کی بالنگ بھی مشکل ڈال سکتی ہے فرسٹ فیفٹین آور میں اور ساد ان کے سپنر بھی بہتر ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین بالنگ اس ٹیم ٹاپ کلاس ہے جیسے کپل بھائی نے بتایا کہ پچھلے پندرہ سال میں انڈیا کی ٹیم بہتر تھی اس سے پہلے ہماری ٹیم بہت بیلنس ہوتی تھی چھ بولر ہوتے تھے دو آرلونڈ ہوتے تھے تین چار ہمارے فاسٹ بولر ہوتے تھے اسی طرح اب انڈیا کی بالنگ میں وہ ڈیپ نظر آ رہی ہے جیسے پاکستان کی بالنگ میں کبھی ہوتی تھی کیونکہ ان کے بعد دو بالنگ آرلونڈ رہے ہیں بڑے زبردست ہیں جدیجہ ہے زبردست کرکٹر ہے پچھلے کئی عرصہ سے وہ پرفارمنس دے رہا ہے آل فارمیڈ میں ٹیسٹ میں ونڈے میں ٹی ٹوینٹی میں تو ایک زبردست کومبینیشن بنا ہوا ہے تو پاکستان بیٹنگ کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا اور اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کے میچ میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جو پریشر ہینڈل کرتے ہیں وہ لڑکے پرفارمنس کرتے ہیں جیسے پچھلے میچ میں کنڈیشنز بالنگ کی تھی اس میں کوئی شک نہیں فرسٹ ویفٹین اوئر تاف تھے لیکن ہم بھی کھیلے ہوئے ہیں اور ازربائی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پرپر بیٹس مین اور ٹاپ کلاس پلیئر تھے کپل بازی نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہوئے ٹاپ پلیئر ہیں گریٹ پلیئر ہیں جب اس طرح کی کنڈیشنز آتی ہیں اپنے آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے بیٹنگ میں اپنے ایک سوئنگ کھیلنی پڑتا ہے اپنے 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 کنٹرول کرنا زیادہ بیٹر ہو گیا ہے پریشر میں نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ پریشر جو انڈویجول رہتا ہے پہلے شاید ایج جو تھا کہ پاکستان کے گیمز پر فارم کر لو تو آپ ہیرو بن جاؤ گے یا پاکستانی پلیئرز اگر انڈیا کے خلاف کر لیں تو سبھی پلیئرز کے اوپر پریشر تھا اور ایک پریشر تھا ہارنا نہیں ہے کیونکہ باقی جو فانز ہے نا اس میچ کو میچ سے بڑھ کے لیتے ہیں کرکٹ سے بڑھ کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ تھوڑی تھوڑی انٹینسٹی جو ہے نا بھارت کے طرف سے جو پریشر ہے انڈین پلیئرز کا کیونکہ انڈین پلیئرز کے بات بہت کچھ ایونیوز آگئے پاکستان تھوڑا پچھڑ گیا کیونکہ لوگوں نے وہاں جانا بند کر دیا دوبارہ سے شروعات ہوئی ہے اب میں لگتا ہے کہ دھرے دھرے مہاپس میں کم کھیل رہے ہیں حالانکہ ایشیا کب اتنا بڑیا ایک فارمیٹ سروگیٹ نکالا ہے ایسی سینے کے چلیئے میچز کچھ نہ ہو ایک تین بیچز کی ونڈے سیریز تو ہو ہی جاتی ہے ہماری کیونکہ جیسے آپ دکھانا کچھ چاہتے ہیں اور ہو کچھ رہا ہے پر بھی بارش نے آپ نے اپنے اپنی سٹیٹمنٹ میں بولا آپ کے کہ کچھ تیرنا ہے کچھ ڈوبنا ہے تو آپ نے پانی کا ویسے ذکر کر دیا جان کی کیا اور دوسری بات ہے شاہید نے کہا کہ ستر پرسنٹ میٹ مجھے لگتا ہے کہ ستر پرسنٹ میٹ ہم جیتے ہوئے تھے وہ بچ گئے پاکستان پہلے مانچ میں ایسی بات نہیں مجھے لگتا ہے دو سو چھا سٹ کافی ہونے والے تھے اچھا نہیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے اور کیونکہ ریئر گارڈ ایکشن ہوا اپیتی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے بات یہ ہے اطول بھائی کہ جب آپ کے پوسٹر بوئیز ویرات کولی ورلڈ کلاس پر روید چرما ورلڈ کلاس پر جب کسی بھی میٹ میں اتنے ہائی پریشر میچ کے اندر فیل ہوتے ہیں نوٹ آنلی فیل دی مزریبلی فیل اور آپ کنزیومڈ ہیں پوری ٹیم ایک بولر کے خلاف کہ شاہین شاہ افریدی کو ہم نے فیس کر رہا ہے تو کتنا پریشر ماؤٹ کر جاتی ہے یہی چیز ہے جو اوورویلم ہو جاتے ہیں آپ کے اتنے بڑے اور جنہیں آپ مہان پلیئرز کہتے ہیں کہ وہ ایک بولر سے بلکل اوورویلمڈ ہیں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ شاہید نے جو کولٹی دکھائی ہے بار بار وہ کیا اور مجھے دکتا ہے کہ ایک جو ٹیکٹیکل اتنے سارے کوچس بغیرہ ہیں مجھے سموہی نہیں آتی کہ آپ کے پاس لیٹھ ہینڈر اور رائٹھ ہینڈر اوپننگ کرنے کی فلیکسیبیلیٹی نہیں ہے مجھے دکتا ہے کہ شاہین شاہ فردی کو آپ نے پورا ٹیمپلٹ بنا کے دیا کہ رائٹھ ہینڈر کے لیے آپ سیٹ ہو جائیں اگر اس کو بریک کرتے ایک ہشان کشن کو آپ اوپن کرا دیتے تو شاہید دکت ہوتی ہے بڑے بڑے بولر یہاں پہ ہیں کپل بازی بھی بتا سکتے ہیں آپ کو شاہید بتا سکتا ہے کہ ایک کسی بولر کے لیے وہ ریدم سیٹ ہونا اگر لیفٹ ہینڈر کے بعد ایک رن کے بعد رائٹ ہینڈر آ جائے تو شاہید وہ ایک اس کے لیے تھوڑے سی مسئیبت پیدا کری ہم نے وہ نہیں کی بڑے پلے پلے روزنا آؤٹ کیا اسی لیے ہم اس کو ریٹ کر رہے ہیں دنیا کا سب سے بہترین بولر ہے اور اس کی آردھ میں دیکھی آپ حریص راو اور نسیم ہی شاہین کر رہے ہیں تو یہ ایسا اٹیک ورلڈ میں بہت کم دیکھا گیا وہ شاہید بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے اسی لیے رکھا ہوا ہے شاہین شاہ بریدی کو نسیم شاہ کو بھی انڈیا جیت رہی تھی کاؤنٹر لے لیتے ہیں شاہید بھائی سے پھر میں اپنا سوال پوچھوں گی جی شاہید بھائی وہ کریں ستر پرسنٹ جیتا ہوا تھا انڈیا میچ سے یار اطل پلیز آپ کرکٹ کھیلے وے ایسی باتیں کیا کرو جو سمجھ بھی آیا ہے کرے نا یار اب ہم تو خود انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں میں دشاروں کے پورا میچ ہوتا تھا ہمارے بیٹسمنوں کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا لیکن ہم ڈومینیٹ کر رہے تھے اس میچ کے اوپر اور اگر اس میچ کے اندر بھوم رہ ہوتا بھوم رہ ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی وہ بھی نہیں تھا میں تو ہمیشہ اس کو بہت زیادہ ریٹ کرتا ہوں پاکستان ایک سٹری بھی ہے نا کلاپس کرنے کی تو وہ بھی ہو سکتا تھا لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ نے بولا کہ ہمارے جو فور آپ سے کپ گھرموڑ پر بہت تراغ سے فیلم ہوتا لیکن اندین ٹیم میں ایک یا دو پوچٹر بوئی نہیں ہے unlike پاکستان ٹیم پورے گیارہ کے گیارہ کھلاڑی پوچٹر بوئی ہیں ابھی ریس اawiaکری ڈیم پیک لیدو میںے پکستان ٹیم میں اور وہ دکھا دیا پاکستان ٹیم کےbox Senator پوچٹر بوئی ہیں to آپ پوچٹر بوئی آب پوچٹر بوئی اُدھر سے آرہی ہے پوسٹر بھائی ایدھر جو ہے وہ مچ ایکسپیرینس ہے اسی لیے ڈیپینڈنٹ نہیں رہے ازر بھائی آپ شاید اس میں اپنا جواب دے پاؤگے کہ یہ کیا بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے جب آپ کے کپٹن فیل ہو جائے ویرات کولی چھوٹے سکور پے آؤٹ ہو جائے شبمن گل نہیں چل پائے لیکن پھر جس ترہ کی ریکووری دکھائی ہمارے میڈل آرڈر نے کیا وہ امپریسیو نہیں تھی کیا ہمیں اس دواو میں شاہین شاہ افریدی نکال رہے ہیں وہ نہیں کلک کرتے تو نسیم شاہ ہیں ہارس راوھ ہیں دیکھیں اچھے سے اچھے پیلے بھی آؤٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ شاہین شاہ افریدی نے بہت اچھے بولنگی اور ہمارے پیلے اچھا کھیلنا ہے کیونکہ ایک آت بار تو آؤٹ ہو ہی جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہر بار آپ جائیں گے تو ان کو آؤٹ ہو جائیں گے بہت اچھے بولر ہیں مان کے چلنا چاہیے لیکن اتول نے جو کہا ایک پوائنٹ کہا کہ اگر لیف ٹھینڈر کو ہم چاہیز بھی آتے اوپن تو شاہد تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے بولر رائٹھ اینڈ اور لیف ٹھینڈ کو ڈالنا بہت مجھکل ہوتا لیکن دیکھیں جو اچھے پیلے سے آؤٹ ہونے سے بلکل ڈیفنیلی پریسیر کے اپر آتا ہے لیکن میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کومن سینج جو ہوتی وہ جو کرکٹ میں جو آگے لے جاتی ہے وہ جس نے اسٹان کیسین اور حادیق پانڈیا نے جو سیچویشن کے اسٹاپ سے کھیلا اور انہوں نے اچھا سکور بنا کیونکہ میں سمجھتا تھا وہ ٹو سکسٹی سک ایک فائٹن سکور ہو سکتا تھا لیکن یہ نے کہہ رہے کہ شاید میرے خاص میں پاکستان وہ بنا بھی لے سکتی تھی ٹو سکسٹی سک لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا تھا مہت کیونکہ ٹو سکتا تھا مہت کیونکہ آپ کو کنڈیشن بھی دیکھنا پڑے گا اور بولر ایٹاک بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کا بولنگ اٹاک اچھا ہے میں سنتا ہوں کہ نسیم نے بہت اچھی بولنگ کی انہوں نے بہت انلکی تھے انہوں نے اتنا زیادہ ان کو بکٹ نہیں ملے لیکن جہاں تک کہ انڈیان بولنگ اٹاک ہے وہاں پہ بھی بہت اچھے بولر تھے اور سوئنگ کرتے ہیں اچھا بہت سوئنگ کرتے ہیں شمی کا بہت سوئنگ ہوتا ہے بومرہ بھی اتنے بریک کے بعد آرہے ہیں ان کو بھی آگے پروف کرنا ہے کہ میں ابھی بھی بہت سوئی بولر ہوں جو ہوتا ہے پہلے تھا میں انجری سے پہلے تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ اوورال ایک دو بار اگر ایک بار اگر ٹیم آؤٹ اپنے بہتر پیار آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اسے ہم کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈسکشن اتنے مزے کی ہو رہی کہ بریک پہ جانے کا موڈ نہیں ہو رہا مگر یاس بریک لینا ضروری ہے تو جلدی سے بریک پہ جا رہے ہوں ہم واپس آرہے ہیں سٹیٹھیں اینڈ ووکم بیک تو زور کا جوڑ ان کوانمزیشن وید مشتاق احمد محمد یوسو شاید خان آفریدی بورڈر کے اس پار سے کپل دیف ازہر الدین اینڈ اطول وسان کپل سر کی بتائیے گا obviously based on your experience کہ آپ کو اب جو match ہم امید کرتے ہیں کہ match ہو اور دونوں ٹیمیں کھیلیں because دونوں سائٹ پہ جو supporters ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ match ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسی given day پہ اندازہ ہوگا کہ یہ high scoring match ہو سکتا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی ٹیم اگر پہلے batting کرتی ہے تو maximum score would be between 250 and 280 بہت مشکل ہے کہ جب تک آپ پچھ کا آپ کو انمان نہیں ہوتا اس سے پہلے کہنا بہت difficult ہے ہاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہی مانوں گا کہ پہلے پچھ کو دیکھ لیں وہاں کا محول دیکھ لیں کتنا نیچے پانی گیا ہوا ہے کتنی بھرتات ہوئی ہے رول کتنے گھنٹے ہوئے ان تک تمام چیزوں کو مدھیا نظر رکھنا پڑے گا اس کے بعد اس تیس کر سکتے ہیں یہاں یہ فلاک پچھ ہے یا اس میں تھوڑا سا بال روپ کر آتا ہے تو یہ ابھی یہاں سے کہنا اس سمیں میں نہیں سمجھتا کہ بہتر ہوگا ایک سوال ابھی سب کے من میں یہ بنا ہوا ہے کہ کل راحل واپس ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور کل انہوں نے جم کر بریکنگ پریکٹس کی ہے انڈور نیٹس میں کیا پوسیبلیٹی ہے کہ کل کو موقع دیا جائے گا پاکستان کے خلاب اس مقابلے میں یا پھر ان فارم باتسمن اشان کشن ہی میدان میں اتریں گے اور ان کے پلینگ 11 میں جو سپورٹ ہے اس کو لے کر بھی کیا چرچہ ہے ٹویک کیا جائے گا اوپننگ کروانے کی بھی چرچہ ایک بار گرم چل رہی تھی کی ہو سکتا ہے لیفٹ رائٹ کا کومبینیشن ایکسپلور کر رہے انڈیا پریتی میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں میں بس جو باتچید یہاں پر چل رہی تھی کہ 70% کونسی ٹیم جیت رہی ہے اور تو سویرا نے بھی ایک چیز مینشن کی اور منیب بھائی نے بھی ایک مینشن کیا کہ جب سویرا نے بات کرتے ہیں بابا رازم کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے رن کرتے آ رہے ہیں بابا رازم تو ہمیشہ سے رن تو ویراٹ کولی بھی کرتے آ رہے ہیں تو ویراٹ کے ایک فیلر کو اتنا ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے دوسری چیز کہ یہ وہ پاکستان کی ٹیم ہے جس نے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں صرف دو بلے باز بکھیلے اب جا کے انہوں نے پکڑنا شروع کیا ان کا کومبینیشن ٹھیک ہوا ہے اب جا کے وہ میچز جیت رہے ہیں اور ایشا کپ کا بھی بزنیس اینڈ ابھی نہیں آیا ہے اس کے بعد آپ کا ورلڈ کپ ہے انڈین ٹیم پیک کرنا شروع کر رہی ہے پاکستان ٹیم پیک کر چکی ہے اب کیا سسٹین کرے گی وہ بہت بڑا سوال ہے اور رہی بات انڈین ٹیم کے کہ ہم اپسیس ہو گئے ہم شاہین شاہ افریجی سے بلکل بھی اپسیس نہیں ہیں منہ بھائی سویرہ پلیس بھی انڈر نور ایلیوزن کے حالی نور ایلیوزن بلکل بھی کہیں پہ نہیں ہے بلکل نارمل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور پریکٹس میں بھی کوئی اٹینشن سپیشل اٹینشن شاہین شاہ فرید کو نہیں دیا جا رہا ہے بیوک کام ڈاؤن بیوک ریلاکس کریں اور جو نیٹس کی جو فوٹیج آئی تھی جب انڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ کے لیے نکل رہی تھی سری لنکا سو لمبی ہائٹ کے بولرز کو ٹال بولرز کو لیفٹ آم سیمرز کو بلایا گیا تھا اور ان پر پریکٹس کی گئی تھی روہت کو جب شاہین بولنگ کروارا تھا تو اگر اب غوڑ سے میچ دیکھ رہے ہوں گے تو ویرات کولی کے ایکسپریشنز بار بار سلو موشن میں جو ڈگاؤٹ پہ دکھائے جا رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا اور اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے دیکھیں جو کرکٹ اچھی کھیلتا ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے روہت شرما کی ہم لیزی ایلگنز کی بات کرتے ہیں مگر روہت شرما جب ڈٹ کے کھیلتے ہیں جم کے کھیلتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ آگے آنے والے بولر کا دن خراب ہو جاتا ہے we all appreciate good cricket and i hope we all should appreciate good cricket جو اچھی cricket کھیل رہا ہے ہمیں اس کی تاریف کرنا اچھی بات ہے بننی چاہیے ہم سب ابتے ہیں اور ہم چاہتے بھی یہ ہی ہے کہ بہت اچھا cricket ہو دونوں ٹیموں کے بیچ میں اور ایک اچھا بولنگ اٹیک ہے پاکستان کا ایک ٹیم انڈیا کا بہت اچھا بیٹنگ اٹیک ہے اور ہمیشہ سے سالوں سال جو ہے پاکستان کی بولنگ ویسے انڈین کی بیٹنگ ہوتی ہے اور اسی لئے یہ بات میں نے آگے سامنے آکے رکھی تاکہ ایک کریکٹ پوسپیکٹیو سب کو ملے کہ ایسا نہ ہو کہ کافی ونسائیڈ ہو اور اسی لئے میں شاہد بھائی سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں بھلے ضرور ہے کہ ویرات نے پہلے مچ میں رن نہیں کیا مگر آپ مجھے یہ بتائیے شاہد بھائی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے ایک بلے باز آپ کو ایک دو مچے دیتا سکتا ہے پورا ٹورنمنٹ نہیں تو جب آپ ٹورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر کرکٹر ہر پلیئر جو ہے تھوڑا تھوڑا چپ ان کریں تو اگر دیکھا جائیں پوزیٹیو لی اگر دیکھا جائیں تو یہ ٹیم انڈیا کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ یہ ٹیم انڈیا صرف ویرات اور روہیت پہ نہیں اس میں اشان بھی ہے ہاردیک بھی ہے شہیس واپس آ رہا ہے کئیل راہل پر بہت زیادہ فوکس ہوگا آپ کیونکہ وہ ایک بہت کنسسٹنٹ بلے باز ہیں تو یہ ٹیم انڈیا کے لئے سائی ٹائم پر پیک کرتا ہوا لگ رہا ہے آپ کو شاہید بھائی دیکھیں وکرانت آپ کوئی زیادہ جذباتی ہو گئے تھے ہم آپ کو پاکستان کے خلاف اتار نہیں رہے کھیلنے کے لئے تو ریلیکس رہو انجوائے کرو کرکٹ کو میرے خیال میں دیکھیں انڈیا کی ٹیم نو ڈاؤٹ بیٹنگ لائن اپ بہت ہی زبردست ہے لیکن جو اچھا کر رہے ہیں اس کو پریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے جب بھی انڈیا اچھا پرفارم کرتا ہم اچھا کہتے ہیں اچھا الفاظ میں یاد کرتے ہیں تو ہمیں کرکٹ کو جس طرح سویرہ نے کہا ہمیں کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہیے کسی بھی طرف ہو دیکھیں جو ٹارنمنٹس ہوتے ہیں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بولرز جتواتے ہیں خاص طور پر اس طرح کی کنڈیشن میں تو اس وقت اگر بولنگ دیکھی جائے تو پاکستان کی بولنگ جہاں پہ تگڑی ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ بہت تگڑی ہے ہمیں اگر کہیں پاکستان کی بولنگ میں ایشو آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پرفارم کریں جیسے سپنرز ہیں ہمارے ان کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے تو وہ ایک ریسپونسیبیلیٹی ان کو لینی پڑی گی موشی بھائی ہمیں ایک جو پروبلم ہم نے دیکھا اور جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے ایون آف کیمبرہ بھی اور اس دن بھی آپ نے اس کو ذکر کیا کہ ہمارے سپنرز نے سٹرگل کیا اس سرفیس کے اوپر جب ہم نے پہلا پہلی دفعہ بول کیا گینسٹ انڈیا یہاں ہم جو نہیں ویٹنس کر پائے وہ یہ کہ جو بھارتی بولنگ اٹیک ہے زہری بات ہے جب وہ بول کریں گے ہمیں اور ان کا جو سپن اٹیک ہے وہاں پر ایک میسٹری بولر ہے کنڈیف یادل how do you see کہ وہ پاکستانی بیٹرز اس کو easily ہینڈل کر سکتے ہیں یا we have a chance کہ ہم سٹرگل کریں پہلے بات تو میں آپ کو فیڈباک دیتا ہوں میں کلمبو سے ابھی ایک مہینہ پورا رہ کے ہوں اور LPL جو ہے وہ ٹورنیمنٹ ان کا ہوا ہے جو پرامد ایسا ان کا سٹیڈیم ہے ان کی پچ جو انہوں نے نہیں بنائی ہے very vulnerable pitch very much so اس میں bounce even نہیں آتا آپ انڈ تک بھی کھیل 20 over کی بات کر رہا ہوں اور یہ 50 over کا ہے تو آپ اندازہ کر لیں گے 50 over میں pitch کتنی غلط کھیل سکتی ہے مطلب دو پیسے کھیل سکتی ہے so coming back to your question کہ یہاں پہ نیا ball effective ہوتا ہے uneven ہوتا ہے کوئی ایک دم kick کر جاتا ہے کوئی تھوڑا تا نیچے رہتا ہے کوئی swing نہیں ہوتا کبھی بھی batsmen set نہیں ہو سکتا اس پچ کے اوپر never so whoever میرا تو یہ مشرح ہے جو بھی batsmen set ہو جائے پندرہ بیس کر لے اور چاہے وہ strike rate اس کا ساتھ 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 کا بھی ہو اس پچ کے اوپر سے puntset نہیں ہے ثقی co aap نے کہا متلاوورز میں ان کے پاس ق قولدیپ ہے واسی جدازہ ہے جدازہ عند �وری سمارٹ baller و RAMیویوڈ کرکٹر ایک چلی وہ اس گاب کو جانتا ہے وہ اس کی قیعد کرسکے یوں uses قام chill اللہ پات روسس س lil Ruby کیونسی وقت پہ کیسی بول کرنا ہے کلومبو کی پیچ ہے کہ یہاں پہ کلومبو کی پیچ ہے یہ فنگر سپنر کے لئے بہت افیکٹیو ہوتے ہیں اچھا سپن میں اور ترن میں فرقی ہوتا ہے کہ آپ کو پیچ ترن جو کرنا ہوتا ہے آپ کو لائے کے پیچ کے اندر بول مارنا ہوتے ہیں وہاں سے پھر آپ کو نیچرل ویریشن جو پیچ کی ملتی ہے وہ ملتی یہ کہ آپ کا گین کوئی سپن ہو جاتا کوئی سیدھا رہ جاتا ہے بیٹسمن کو بھی نہیں پتا بولر کو بھی نہیں پتا آجائے آپ کلدیب کو کلدیب میڈل میں آکے میسٹری سپننر ہے شمسی ہمارے خلاف ادھر قدافی اسٹیڈیم کی پچھ پہ آیا تھا اور فلیڈ پچھ تھی فلیڈ پچھ کے اوپر وہ تین تین چار چار راؤنڈ کر جاتا تھا ہوتا ہے کیا پھر آپ کے ڈاٹ بال ایز ای بیٹسمن بڑھتے جاتے ہیں پاکستان اگر اوپر سے وکٹ ایک دو گواہ بھی دے میڈل میں مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ سپننرز کے اوپر ہمیں وکٹیں نہیں دینی پڑیں گی کیونکہ انڈیا کی باولنگ فاسپل میں اتنی تغریح نہیں ہے کہ آخری پندرہ اوپروں میں ہمیں ایک سو رن سے زیادہ روک سکے ہماری وکٹیں ہاتھ میں ہوئی اس پچھ کے اوپر اور اگر ہمیں میڈل اوڈر میں اگر سنگلے کرتے رہے دبل کرتے رہے اور وکٹ ان کو اتنی نہ دی تو انڈ میں ہم انڈیا کی باولنگ کے خلاف اتنا پندرہ اوپروں میں آرام سے سو سے اوپر سکور کر سکتے ہیں ڈسکاشن اتنے مزی کی ہوئی کہ بریک پہ جانے کا موڈ نہیں ہو رہا مگر یس بریک لینا ضروری ہے ایک دفع پھر آپ کو ہشامدیت کہتے ہیں اس پروگرام میں ایک بات میں راؤنڈ اپ کر رہے دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اوڈی آئی میں نمبر ون ہے تو وہ بیٹر ٹیم ہے ہمارے سے میں مان رہے ہیں ہم تو یہ مزاق کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا کیونکی اوڈی آئی میں دیکھیں تو شاید انڈین بیٹر ہے کیونکہ ایک اکنومکس دیکھ لے پیسے کی بات کرنے ہم تو پیچھے ہیں جو آگے ہوتا اس سے تینشن ہوتی کہ اگر سے آگے نہ نکل جائے تو اس لئے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی بات رہی ہے آپ کو جتنا ضروری ہے اور جتے رہی ہے کیونکہ سویرا نے بات کی ہم سب کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اچھا کرکٹ اور اگر کسی کی پرفارمنس ہے viraat koly is a world class player he will remain a world class player naturally as a viewer as a cricket lover پوری دنیا میں expectations ہوں گی viraat koly سے بھی روہت شرما سے بھی باٹ یوسف بھائی ایک بات ہے as a batsman obviously آپ کا illustrious career ہے ارے آپ بار بار پلیئرز کے نام لے رہے ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں کہ سپورٹ ہے گیارہ آدمی آتے ہیں بھائی کھیلتے تو کھیلانی ہے نا میں ہٹ کے بات میں مچھا رہے ہیں گیارہ آب لے رہے ہیں ٹیم سپورٹ ہے اچھا ایک سکتے اگر ایک سکتے ڈرات اور ایروڑویت کے لاوہ بھی گھر سے آئے ہیں کھیل لے بلکل کھیلنے آئے ہیں بلکل کھیلنے آئے ہیں بلکل کھیلنے آئے ہیں لیکن وہ سب سے بہتا ہے پہلے آپ انہیں ایکسپوز کرتے ہیں پھر وہ جلدی آؤٹ ہو جائے تو پھر آپ کو مشکل پڑتی ہے پھر آپ کو امید لگانی پڑتی ہے اپنے میڈل آرڈر سے یہ بھی تو فیکٹ ہے نا یہ بھی تو کرکٹ کا حصہ ہے موشکل نہیں پڑتی منام مشکل مشکل صرف کرکٹ دشکوں کے دماغ میں پکڑیا ہے لیکن ہیرو سپورٹنگ رول ہوتا ہے ہ بڈی کو پکڑ رہا ہے ہیرو پورشپ سے اوپر ہم بھا رہا شکے ہیں اگر اگر پریتی بھی میں یوسیف بھائی کو انکلوٹ کرنا چاہرہا ہوں ہم ساری گیارہ کے گیارہ کھلاڑی جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ ضرور کھیلئے کا اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس کھیل کا صرف میں اگر یوسف بھائی کو انکلوٹ کرتے ہوں یوسف بھائی کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ کہ ایز اپلیئر آپ آتے ہیں اور اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی آپ سے اور اگر آپ کنسسٹنٹلی کسی بھی اگنسٹ اینی بولر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ڈینجرس بولر ہے اور آپ کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ تیری بھائی انڈر پریشر کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن مشکل تو ہوتا ہے لیکن جس طرح بیٹنگ کولی کرتا ہے یہ روحش شرمہ کرتا ہے دونوں ورلڈ کلاس پہ رہے ہیں اور جیسے کپل بھائی نے بڑی اچھی بات کیے کہ اگر ایک آدھی گیم میں ہو تو آپ بات نہیں کر سکتے لیکن کنٹینیو تین چار میچز میں ایسا ہو تو پھر بات کر سکتے ہیں ابھی ایک گیم ہوئی ہے اور یہ بات کرنا دونوں سائیڈوں سے سائی نہیں ہے کیونکہ ہماری بالنگ بھی بہت زبردست ہے ورلڈ کلاس بالنگ ہے کسی تیم خراب بھی ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی پریشر سے نکلنا بڑے پلیئر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بڑی ٹیم کے خلاف بڑی بالنگ کے خلاف اپنے آپ کو وہاں سے نکالے وہی ورلڈ کلاس پلیئر ہوتا اور ان لوگوں نے کیا ہوا ہے اور ہمارے بولرز نے بھی کیا ہوا ہے تو اس لئے کوئی ایسی پریشنلی بات ہونی نہیں چاہیے دونوں ٹیموں کی اس طرح سے کبھی ایک گیم ہوئی تھی اور وکٹ بھی مشکل تھی آسان وکٹ نہیں تھی ایس ای بیٹس مین میں یہ بات کروں گا کہ بیٹرز کے لئے آسان وکٹ نہیں تھی لیکن چونکہ آپ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے ٹیکنیکل تھوڑی سی چیز ہمارے سے بھی غلطی ہوئی ہے جب ہم کھیلتے ہیں لیکن باہر بیٹھ کے بتانا آسان ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سوئنگ کھیلتے ہیں اندرالی سوئنگ کھیلتے ہیں اور تھوڑا سا اوپن چیسٹڈ ہو کے کھیلتے ہیں کیونکہ بال اس کا زیادہ ڈینجرز بال شاہین کا اندر آنے والا ہے اور باہر والا بال خود با خود نکل جائے گا اگر اندر کے لئے کھیل جاؤں گے تو تھوڑی سی پریکٹس وہ بھی کریں گے اور میرا خیال ہے کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ورلڈ کلاس پلیئر کوچ ہے راہل ڈریوٹ میں اگر آبیسلی اس نے ان کو ٹیچ کیا ہوگا بہت سی چیزیں بتائی ہوں گی لیکن ادھر بہت ایکسٹرارڈنری بالنگ ہے شاہین نسیم نسیم چونکہ میں سمجھتا ہوں انلکی رہا ہے اس دن جتنی اچھی بالنگ اس نے کی ہے اس کو بھی وکٹس ملنی چاہیے اوورال اگر ان کی دیکھا جائے پانے آنے جو بیٹنگ کی ہے میرا خیال اس کو بیٹنگ آلونڈر کہنا چاہیے اتنی پروپر بیٹنگ کی ہے اتنا ٹیکنکلی ساؤنڈ کو کھیلتا ہے کمپلیٹ پلیئر ہے اس کو کریٹ جاتا ہے جو اچھا کھیلتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نظر آرہا ہوتا ہے ہیڈن نہیں ہے یہ سب نظر آرہا ہے یہ بات کتنی ریلیونٹ ہے کسی بھی ایک یہ کیلی آپ کے اوپر ایک پریشر ہو کری نمبر ون ٹیم تو بھئی اس کا بھی زین میں رکھنا ہے دوسرا یہ کہ ہم اگر ہم 2019 میں بھی جب ایشیا کپ کھلے تو ہی لاؤسٹ اگینسٹ انڈیا اب ایف آرہ اٹھارہ دوسرا اٹھارہ میں تو بھی لاؤسٹ اگینسٹ انڈیا سو یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اوڈیا یہ فارمیٹ کے اندر بڑے عرصے بعد بھی فیسنگ انڈیا اور شاید ایک وہ ہو ایک فیکٹر ہوتا ہے ذہن میں کی 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی لاؤسٹ اگینسٹ ہاں بھی لاؤسٹ اگینسٹ ورلڈ کپ ہمیں فائدہ ہو جائے اس میں ایسی کوئی بات نہیں اون ڈے جو اچھا پروفارنٹ مہتب اس کی گون ڈے پہ پر پریشر گیم ہوتی ہے یہ بہت پریشر گیم آپ سوچیں کہ جب ہماری ٹیم ٹاپ پہ ہوتی دنیا کی تو یہ ہر بار ورلڈ کپ میں ہم سے جیت جاتے تھے کیونکہ وہ لگنڈڈہ ہوتے تھے ہم فیوریٹ ہوتے تھے تو فیوریٹ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی اور ورلڈ کپ میں ہی جیتے ہیں اگر بائی لیٹرال سیریز دیکھے تو ہم نے جیتے ہیں ہیڈ تو ہیڈ دیکھے ہم نے میچز جہا جیتے ہیں اسیا کپ میں جیتے ہیں چیمپنز ٹوفی میں ہمیں نمارتے تھے صرف ورلڈ کپ ایک ایسا بڑا ورلڈ کپ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس کے ساتھ نہیں میچ کروں گا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ owners ڈیفرنت ٹی ٹوینٹی بالکل ڈیفرنٹ کرکڑڑ ہے بلکل Jordan ڈیفرنٹ کرکٹ بلکل ہم اس میں جیتے ہے تو 살� Youtube какой ایک اور چیز ہے ہم کر 4BER کے پروس فعمائر جب چینج ہوتا ہے تو آپ کو اس کی ساری چیزیں چینج کر نی پڑتی ہے اب ٹوینٹی میں آپ ففٹیور جو ہوگیں کھیل سکتے ہیں ٹیسٹ میں ڈیفیٹی اوگ کی طرح کی طرح نہیں کھیل T20 میں ہرا دیا ہے Now the next step is ODI And another pressure اس match کا جو آئے گا ہم ODI نمبر ون سائٹ تھے مگر ابھی recently جو ہے ابھی Australia نے South Africa کو ہرا کے پھر وہ ہم سے اوپر آگئے So جب اپ ڈیٹ ہوں گی رانکنگ Before the match starts تو ہم پھر دوسرے نمبر پر ہوں گے So we need to come back to rank 1 again انڈیا کو ہرا کے ہم پرسٹ رانگ پر آ جائیں گے یہاں مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کا The Arch Rivals اور میرے خال میں پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا ٹی وی کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا نظارہ کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ پوری دنیا میں کرکٹ کے شائقین دیکھتے ہیں پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں کہیں نہ جائیے گا مارے ساتھ رہیے زور کا جوڑ اپنے عروج پر ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کا ہونے والا مقابلہ کیا فائنلی ہو سکتا ہے یا نہیں یا خدا نہ خاصتہ وہ بھی بارش کی نظر ہو جائے گا ایک دبا پھر اس پروگرام کے اندر آپ وہ شامدیت کہتے ہیں ویویک مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہر کوئی یہاں پر فنگرز کراس کر کے بیٹھا ہے کہ اس بار ہمیں بارش نہیں چاہیے ہمیں پورے ہنڈرڈ اوورز دیکھنے ہیں آپ کولمبو میں موجود ہیں آپ کے پاس کچھ اور اپ ڈیٹس آ رہے ہیں کیا دونوں طرف کے فائنس کو اس بار کوئی بارش کی نداشہ تو نہیں لگے گی ہاتھ دیکھیں پریتی ابھی تک تو یہاں پر بارش بہت تیز ہو رہی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے موسم صاف ہوتا جا رہا ہے اور جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت کافی اچھی دھوپ کھلی ہوئی ہے اور موسم بلکل صاف ہے آسمان نیلا ہے اور آپ کا بتا دیں کہ وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میچس کو کولمبو سے ہمبن ٹوٹا کی طرف شف نہ کیا جائے ہوتیل کی دکت تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھا کہ سوپر فور میں لگاتار میچس ہونے اتنے زیادہ میچس ہمبن ٹوٹا کا میدان ہینڈل نہیں کر پاتا کیونکہ پچس اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اگر بیس فیسیلٹیز پورے شری لانکا میں کہیں ہیں تو وہ کولمبو کے پریمتہ سٹیڈیم ہے لیکن موسم بھی صاف ہوتا جا رہا ہے اور اسی لئے بہت کیلکلیٹڈ رسک لیا گیا ہے میں کہوں گا کہ بہت اچھا رسک لیا گیا ہے موسم میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بینا بارش کے بلکل پورے 100 آور آپ کو کھیلنے کو ملیں گے لیکن اس بار یہ ضرور ہے کہ آپ کو اس میچ کا نتیجہ ضرور ملے گا موسم صاف ہوتا جا رہا ہے سوپر فور کا کل مقابلہ ہے پاکستان کا اس کے بعد پھر بھارت پاکستان کا مقابلہ ہے اور بھی آگے میچس ہون سوپر فور کے تو اس پورے حال میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ موسم اب دھیرے دھیرے کرکٹ کو کھیلنے کی اجازت ضرور دے گا پرفیکٹ اور اسی کی امید ہم سب لگا کر بیٹھے ہیں یہاں پر یوسف بھائی کچھ زیادہ انتھیوزیاسٹک ہے ہمارے دوست جو بھارت سے ہیں اور انہوں نے 70% ابھی ٹیم میدان میں اتری نہیں کچھ ہوا نہیں 70% میچ پہلے جیت گئے انہوں نے کہا ہماری رویت شرما کی ٹیم ہے تو وہ آہستہ آہستہ پیک کرتے ہیں مطلب ڈیزل انجن والی ٹیم ہے کیونکہ ہیستہ پیک کرتی ہے یہ اوور کانفیڈنس ہے یا یہ تپیکل کرکٹ میرا خیال ہے کہ ویبک ہیں یہ تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں وہ نظر بھی آرہا تھا کرکٹ میں آپ کوئی بھی چیز پہلے نہیں کہہ دیکھیں قبل بات یہ کرکٹر ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کیا انہوں نے جو بات کیے کہ انہوں نے کوئی چیز بھی آپ پہلے نہیں کہہ سکتے جب گراؤنڈ میں میچ ہوگا سرفس دیکھیں گے اس کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں کہ کیا میچ ہوگا کیونکہ دونوں ٹیموں میں پریشر ہے یہ پریشر گیم ہے جو پریشر کو سسٹین کرے گا وہ ٹیم آگے جائے گی اور پریشر سسٹین کرنے کے لیے دونوں ٹیمیں برابر ہیں اس ٹیم اگر دیکھا جائے ان کے پاس بیٹنگ بھی اچھی ہے بولنگ بھی اچھی ہے کوئی شک نہیں ادھر بھی یہی کمبینیشن ہے بولنگ بھی بیٹنگ دونوں ٹھیک چالے ہمارے تین بیٹسمنٹ ٹاپ ٹین میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بولنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹرز بھی جو ہے اچھا پرفارم کر رہے ہیں لازٹ ٹو ٹری ایر سے وہ کنٹینوی پرفارمز دے رہے ہیں تو دونوں ٹیمیں برابر ہیں میں یہ کہوں گا کہ ففٹی ففٹی گیم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہیں بیلنس ٹیمیں دونوں سائیڈ پر گیون دے پر کون پرفارم کرے گا کون پریشر ہینڈل کرے گا وہ ٹیم آگے جائے گی موشی بھائی میں آپ کی طرف آؤں گی اور پوٹینچل اور کیپیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں نئی جی بابر بیٹنگ میں فخر اوپر سے انڈیا کے خلاف ہمیشہ بہت اچھا کھیلے ہیں امام بہت اچھی نک میں ہے اس وقت بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں بٹ ڈاؤن ڈی آرڈر جس طرح افتخار نے سپورٹ دیا بھی پچھلے میچ میں اور ہم نے دیکھا افتخار کو کھیلتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے سو یہ ایک سب سے بڑی چیز جو ہے جو ہمارے پاس بیٹنگ میں ڈیپتھ ہے ہمارا شاہین تک اتنی اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے کہ ہم شاہد دسوے نمبر تک بیٹنگ میں ڈیپتھ رکھتے ہیں سو بیٹنگ کے جو ایشیوز کی ڈسکشن ہمارے بورڈر کے پار سے ہو رہی ہے وہ تو بیٹنگ کے وز ہمارے ختم ہو گئے جب آپ کا مومینٹم اور کانفرنس لیول نمبر ون ٹیم بنتی ہے نا تو ایک نیچرل اس کا کانفرنس بیلٹ اپ ہو جاتا ہے پوری ٹیم میں کانفرنس لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کا دیکھیں ایشان کشن اور پانڈیا نے جو پارٹنشپ کی وہ اتنی اچھی پارٹنشپ تھی کہ وہ دے براؤڈ انڈیا بیک انٹو دا گیم اچھا اسے ہوتا ہے کیا ہے کہ آئی تنک جتنے میں میرے کلیکس بیٹھے ہوں گے کہ روحت شرما ورات کولی یہ جب دیکھیں گے کہ میڈل میں ہمارے بیٹسمن سکور کرنے لگے ہیں اشان کشن کا نمبر چینج کیا باٹ ہی پرفارمڈ ویری ویل اچھا اس سے ہوگا کیا ہے کہ ٹاپ آرڈر بیٹسمن جو ہوتے ہیں ان کو بڑا کانفرنس مل جاتا ہے روحت شرما کو اور ورات کولی کو اس سے بڑا کانفرنس ملے گا کہ وی کین پلے فریلی این نیچرلی جو ان کی نیچرل گیم ہوگی ایسا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر میڈل آرڈر پہ کانفرنس ہوتا ہے تو اوپر جو نئے بال کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ڈبل مائنڈ نہیں کھیلتے تو پاکستان کا بھی یہ سناری ہو چکا ہے بابر آزم بڑا کانفرنس کے ساتھ کھیل رہا ہے اس لیے کہ امام کنسسٹنلی پرفارم کر رہا ہے فخر زمان ایک ایسا بیٹسمن ہے وہ ایکشلی ایکس فیکٹر ہے وہ چلے گا تو بہت لمبا سکور کرے گا یہ ساری ایلیمنٹس تب ٹیموں میں ڈیویلپ ہوتے ہیں کانفرنس تب بلٹ اپ ہوتا ہے جب ٹاپ آرڈر والے اپنے دو تین بیٹسمن جو ہوتے ہیں وہ ایکسکور کر رہا ہوتا ہے میڈل میں سے کسی نے میچ جسنا آشان کشن اور پانڈیا نے پارٹنشپ لگائی اسی طرح پاکستان میں بھی اپنے کلیگس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے افتخار نے آغا سلمان نے اور نیچے سے ایبن شہین نے نسیم شاہ نے دو ہرے ہوئے میچ جتایا پاکستان کو آلماسٹ وہ ہر گئے تھے میچ اب یہ ایک جو کانفرنس بلٹ اپ ہوتا ہے نا وہ اپوزیشن کو سوچنا پڑتا ہے کہ you don't know you cannot give up against پاکستان because ان کا نسیم بھی دسویں نمبر پہ آکے چھکے مار کے اغوانستان کی بالنگ ہلکی نہیں ہے ان کے خلاب میچ جی سکتا ہے so coming back to the point کہ یہ دونوں میچے جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے یہ سارا نرو کا گیم ہے captaincy کا بہت بڑا رول ہوتا ہے captain کی body language اور اس کے decision making کا بہت رول ہوتا ہے end میں یہ بتانا چاہوں گا کہ I think middle میں ہمارے spinners شاید اتنا اچھا کام نہیں کر سکے اس لئے partnership built up ہوگی انڈیا اور پاکستان اس میچ میں دونوں ٹیموں کے spinners کا بہت اہم رول ہوگا اگر اوپر سے دو تین وکٹے لے بھی لیتے ہیں partnership built بھی ہو جاتی ہے بیچ میں وہ ٹیم کو زیادہ effective فائدہ ہوگا جو middle کے over جیسے قلدیپ ہے یا جدیجہ ہے ہمارے سے شداب ہیں یا افتخار ہیں یا نواز ہیں تو اگر یہ وکٹیں لیں گے بیچ میں اور contain کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے چانس 70% چانس جیتنے کے ہو سکتے ہیں پریٹی ہمیں دیکھیں ہم سب کو ایک بات یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوا تھا اس کے بعد نیپال انڈیا کا میچ ہوا ہے نیپال انڈیا کے میچ میں روہت شرما has got that flow جو بھی بولنگ اٹیک تھا سامنے نیپال کا روہت شرما کے بلے نے رنز کیے اور وہ confidence روہت شرما نے انڈیا کے میچ کے بعد نیپال کے اگینس بلکل گیچ کیا ہوگا مگر اطل آپ سے میں ضرور ایک چیز پہنچنا چاہوں گی ٹھیک ہے ہم انڈوویجولز کی بات نہیں کرتے ہم ٹیم گیم کی بات کرتے اور جب ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں تو اب یہ جو ایک confusion آئی بھی ہے کئیل راہل اور اشان کشن مگر کئیل راہل آپ کو بہت ایکٹیف دکھ رہے ہیں نیٹس میں مگر کئیل راہل جو کہ ایک انجری سے واپس آ رہے ہیں اشان کشن جس نے confidence دکھایا جس نے ایکچلی پاکستان کے اگینس انڈیا کو بچایا ہردک پانڈیا کے ساتھ مل کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب پاکستان کے میچ کے خلاف اشان کشن کو بیٹھے وے دیکھیں گے اور کئیل راہل پھر سے ان ہو جائیں گے دیکھیں سارے یہاں بیٹھے ہیں جو کھیکٹ کھیلے ایک کرکٹ کی نا پروفرائیٹی ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک اگر آپ انجر ہو گئے کسی رن بنائے تو پھر آپ ہمیشہ بارف میں لگ گئے اور اچھی بات ہوتی ہے ہمیشہ کی ہمیشہ کسی سپورٹ کو لے کے مددہ بنا رہے اور کوششن مارک رہے کیونکہ نہیں اگر پورے گیانا پلیئر سیٹ ہیں اور آپ کے مند میں کسی کو داؤٹ ہی نہیں کہ کوئی چینج ہو سکتا ہے تو وہ کمپلیسنس ہی ہو جاتی ہے ٹیم سمجھتی ہے اور پلیئرز کا بھی نا جو ایکس فیکٹر ہے اے جے وہ کھاو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں پکا ہوں اور گلتا ہے یہ سوال سے اور آپ اگر باہر گئے ہیں اور کوئی لڑکے نے آکے پرفارم کر لے آپ کے جگہ پہ تو آپ کے اب خطرہ ہے آپ کو اٹھ کے پرفارمنس کرنے پڑے گی وہ پوری ٹیم کا پرفارمنس ہی ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن میں ازر بھائی سے یہاں پوچھنا چاہوں گے ازر بھائی یہ جو کرکٹ پروپرائیٹی کے بات ہو رہی ہے کیا یہ فیر ہے جس بکوز آپ کسی پوزیشن پر پہلے تھے انجری ہوئی آپ باپس آگے کیا آپ اٹھماتکلی اسے کلیم کر سکتے ہیں ایک انفرم پلیئر کو باہر بٹھانا کہا تک فیر ہے میرے صاحب سے انفرم پلیئر کو باہر بٹھانا چاہیے کیونکہ جاتاک کے جو ٹیم پرفارمنس ہے اشان کشان اور بھاردیک پانڈیا نے جو بیٹنگ کی تو میرے خال میں ٹاپ آرڈر کو بھی تھوڑا اس پر دھیان دینا چاہیے کہ بیٹنگ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہاں پر بیٹنگ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں جو ایسے جب بڑے میچس ہوتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچس ہوتے ہیں تو موشتلی جو پلیئرز ہوتے ہیں اپنے نیچول کیا ہے موشتر نیچول کیا ہے کیونکہ ہم ہی چاہتے ہیں کہ ہم ہر بار سکور منایا ہے تو اسی وجہ سے اپنے نیچول کیا ہے اس کو تیچھے خیچ لیتے ہیں ایسے پلیر ایسے بیٹنگ میں براہو بات کچھے ٹائم ہمیں بھی ایسے لگتا تھا کہ یہ مات میں اچھا ہی کرنا ہے کیونکہ ہتنا بڑا محصہ ہوتا ہے اور پریشر زیادہ ہوتا ہے اور لوگ زیادہ دولنے کے پوکس زیادہ ہوتا ہے اسے مائچ اس پر کیونکہ انڈیا پاکستان کا مائچ پر پک وان اشان یا کیل غاہول ایک ایک کو چکنا ہوتے سے چکنا ہوں اشان کشن کو کھیلنا چاہیے اشان کشن کو کھیلنا چاہیے چلیں یہاں میں یہ کانٹروورسی ازر بھائی نے سوٹ آؤٹ کر دی ہے لیکن میں پاکستان کے نظریہ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں شاید بھائی اگر آپ یہاں پر جواب دینا چاہیں جیسے ہم بول رہے ہیں کہ ہوا ہوتا ہے کھلاڑی کا ایک زمانے میں رویت اور ویرات کا بڑا ہوا ہوتا تھا آج کے زمانے میں شاہین شاہ آفریدی کا ہوا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے کہ آپ کے جو فاس بولرز ہیں وہ ہوا بنے ہوئے ہیں لیکن how far are they from one bad hit کسی کھلاڑی نے کسی انڈین بیٹسمن نے attacking اگر انہیں پلے کیا تو وہ بھی تو ان پر ایک دم سے پلٹ سکتا ہے کہ آج میرا دن نہیں ہے اور وہی سے میچ کی پرسیتی بدل جاتی ہے تو اس دن پر کون کتنا confident ہے کہ ایسا perform کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ important رہے گا دیکھیں اگر آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ آج میرا دن ہے کہ نہیں ہے تو آپ اسی confusion میں ہی رہیں گے آپ یہ سوچ کے نکلیں ہوتل کے کمرے سے میچ کیلئے کہ آج میں نے deliver کرنا ہے میں deliver کروں گا نہیں میں نے deliver کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کا پورا دن آپ کی body جو ہے وہ positive جو ہے وہ رہے گی انڈیا کی طرف سے بھی بات کی جاتی ہے کہ ہماری bowling attack کے بارے میں ہمارے پیس attack کے بارے میں لیکن ہماری batting ابھی تک ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ نہیں ہوئی کوئی concern ہے آپ کو depend کرتا ہے surface پہ جیسے اوزن انڈیا کو ملے ہیں تو تف تھا early on جس طرح کور ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں آج بھی میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سی ایسی تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ کور ہوئے ہیں اور بارش بھی ہے تو اس طرح کے اگر situation ہوئی تو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی جو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سرلنکا ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان کی strength spin balling ہے اور بیٹنگ ہے فاسٹ balling ان کی strength نہیں ہے تو ان کی وکٹس ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ بعد میں ٹرن زیادہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل فلیٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب سامنے surface آئے گا جب پچھ رپورٹ آئے گی کہ یہ کیا ہوگا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کیا ہوگا سیکھنڈ بیٹنگ میں کیا ہوگا باز کار وہ دے 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 کہ اس گراؤنڈ میں پار سکور اتنا ہے لیکن وہ بھی غلط ہو جائے تھے باز کار T20 وڈ کپ میں پار سکور آرہا تھا ہی ایسی وان سیوانٹی وانٹی ملبرن میں میں انڈیا پاکستان گیم پہلی تالی لیکن اسے کونکہ ان کے وقت ہو چل رہا تھا اس ٹیلیا میں اس وقت کہ وہ ایسا ہوتا نہیں تھا اس ٹائم پہ کونکہ تھنڈا تھا بارش تھی تو ان کے پار سکور اتنا تھا ہی نہیں اور اس وکیٹ کی حساب سے چلتے ہیں تو شاید دس پندرہ سکور ہم اور کرتے ہمارے لئے بہتر ہے اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پارڈ سکور کو سامنے رکھا جاتا ہے لیکن نہ رکھیں تو بہتر ہے سرفیس کو دیکھ کے ٹیم کھلانی چاہیے سرفیس کو دیکھ کے اپنی آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا پچھ کھیلے گی اور بیٹنگ کے بارے جیسے آپ نے پوچھا ہمارے تین پلیئر ٹاپ ٹین میں ہیں بابر نمبر ون ہے امام جس طرح کی فارم چل رہی اس کی تھرو آؤٹ میں جب سے اس کو دیکھ رہا ہوں وہ اینکر رول پلیئ کر رہا ہے ایک اوپنر جس طرح لے کے چل رہا ہے اوور ففٹی ایوریج ہے اس کی آٹھ نو یا دس اس کے ہنڈرڈ ہیں اور بڑے کم میچز کھیلے ہو انہیں سکسٹی کے قریب میچز کھیلے ہو اور ٹاپ کلاس پرفارمنس ہے یہ تو ہمارے پاس دو پلیئر یہ ہیں فخر زمان ٹاپ ٹین میں اور ڈینجرس پلیئر ہے وہ ایسا پلیئر ہے کہ جس دن وہ چل گیا وہ میچ ایک سائٹ پر کر دے گا تو میرا خیال ہے کہ اتنی پریشانی بات نہیں ہے ہماری ٹیم بیلنس ہے اور پیچھے ہمارے پاس آرلونڈرز بھی بہت اچھے ہیں رضوان بڑی اچھی فارم میں آگیا ہے دیکھیں نروز گیم ہے نروز گیم ماتل کرتی مطلب دیوکھ تو اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ آج سریلنکہ بنگلہ دیش پریم اداسہ میں کھیل رہی ہے پاکستان بنگلہ دیش تو لہور میں کھیل آیا پر وہ اتنے جذباتی تھے کہ وہ یہ بھول گئے بات کہ نہیں جی ابھی پاکستان اور بنگلہ دیش نے پریم اداسہ میں کھیلنا ہے جو کہ that is not a fact moving on further ایک چیز جس کے اوپر ہم نے بات نہیں کیا اور ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں اور پاکستان انڈیا کے میچ میں سب سے important factor ہوگا fielding because جب انڈیا کے خلاف ہم کھیلے تھے yes weevers ہماری بوڈیز تھکیویں تھی ہمارے players دکھ رہے تھے lethargic ہمارے players field میں اس طرح active نہیں تھے جس طرح نیپال کے خلاف swift دکھ رہے تھے دوسری طرف جس طرح انڈیا نے fielding کی نیپال کے against that was very evident maybe they were taking نیپال lightly fielding سب سے important ہوگی half chances کو full میں convert کرنا ہوگا because اتنا سا minutest difference ہے دونوں teams میں بھی بھی اس سوال کے جواب سے پہلے میں بتا دوں کوئی بھی آدمی جب پروسس سے نکلتے ہیں تو اوڈ کام کا زیادہ سوچ ہے جیسے ہمارے کلیگ جو وہ در سے رہا روپورٹ کر کنے ہیں انہوں نے جب پروسس سے نکلتے ہیں کہ یہاں یا جاے گا تو پروسس سے نکلتے ہیں جب پروسس سے انتے ہیں جب پروسس سے نکلتے ہیں با مالک پروسس سے سرف چرے گی تو ای تینجب جو bị تو کائی سپورت کا کوئی فیلدیں کا سب سے بڑا فیکٹ heavens جب پارٹنرشپ بلٹ اپ پوری ہوتی ہے جب بیٹس میں اچھا کھیل رہا ہوتا ہے بولر کی بولنگ اچھی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہاں تو فیلڈر اٹھاتے ہیں اور ٹیم کو فیلڈنگ میں ایک اس نے ڈائیو اچھی مار کے چوکا روک لیا لیٹالون دیکھ گوڈ کیچ آپ نے ایک چوکا روک لیا ایک سنگل روک لیا ڈائیو مار کے دو تین بولوں کو روک لیا ایک دم آپ کو کیک ملتی ہے گراؤنڈ کے اندر جب بولنگ اچھی نہیں کر رہا تو کسی فیلڈر نے میرے گندے بول کے اوپر ڈائیو مار کے چوکا روک لیا ایک دم مجھے کک ملتی ہے اینڈیا پاکستان کے بارے میں جو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس میں امپورٹنٹ ہے بولی لینگویج کا اس ایٹیٹوڈ کا جو فیلڈنگ ہو رہی ہے اس ایٹیٹوڈ کا جو فیلڈنگ ہو رہی ہے اس ایٹیٹوڈ کا جو فیلڈنگ ہو رہی ہے آپ کے پاس بول آ رہا ہے you want to take a brilliant catch you want to make people run out اس کے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کا جو مین شعبہ ہوتا ہے اس میں آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں کئی کئی میچز ہم کھیلے ہیں بڑے پلیئر کا تب پتہ چلتا ہے آپ سٹیٹس نکال کے دیکھیں جیسے میں ایم سوری ایم گیونگی لیل ایگزامپل اب ایدیوڈی ویilightی بتا ہے اس کے بڑے آپ کا بڑا ابی ڈیڈیلیز جب بھی بیٹنگ چیز کر رہے ہوتے ہیں اس فرکا ہے depois angتھ بھی بیٹنگ چیز کر رہے ہوتے ہیں اس کا شروعہ نے ابھی پاس ستاکر بھی ہے پاس خوششش کر رہے ہوتے ہیں پسٹوں کو بھی بھی عمران لاکھے اپنی پس تھا میسی کو آپ دیکھ لیں جیسے وہ اچھی اس نے فیلویڈیسی کیلتے ہیں کیونکہ وہ موان نیدہ حرف سلام Nedrawnے ہیں سو آئی تنگ یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس پہ آپ نے جج کرنا ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کپتان کی باڈی لینگویج کا ریڈ کرنا بہت ضروری ہے روحت شرما انڈر پریشر آئی تنگ اس کی باڈی لینگویج اتنی تغریب نہیں ہوتی جو وراد کولی کے ہوتی ہے بہت فرنکلی دیکھا جائے موشی بھائی آپ شاید مجھے you'll bail me out on this you said بھائی کہ وہ اپنے پورے جو پلیئرز ہیں ان کو canvass کرتے ہیں ویرات کوھلی روحت شرما you know big players اور انہی کو even commercially وہ بیچتے ہیں ان ان پلیئرز کو تو کسی جگہ آکر جو باڈی لینگویج کسی بھائی کہ وہ کپتان پہلے بول سے ہی لگ رہا ہے that i'm the captain at least ہوتا ہے چلے آپ out ہو جانا تو it's part of the game لیکن آپ کو لگ رہے کہ یار میں تو اس بولٹ سے ڈر رہا ہوں وہ کیوں وہ تو control میں ہوتا ہے sorry you see sorry very sorry پتہ ایک بڑی فنی سی example دینے لگا ہوں فلم کا hero اگر لڑائی نہ کرے تو جو sporting actors ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں اس لئے روحت شرما کپتان ہے اور جب اس کی بولی لینگویج آپ دیکھیں گے تو آپ بتائیں وہ وراد کولی ڈریسرور میں بیٹھے کیوں گھبرایا ہوتا ہے کیونکہ جب یوسف سے پوچھیں اس بھی انشاءاللہ آپ بتان کریں گا یوسف یوسف اس بیٹھے کیوں گا اور کروں گےں گواہ چاہے والمی این بیٹھے کیوں گا اور مرکوی جوایر ہے اگے بیٹھے کیوں گا اور اسی بھائیر میں بیٹھے کیوں گا ہے جب وہ بیٹھے کیوں گا کیونکہ اندر والا بیٹھے کیوں گا درسروم کی باڈی کو لگر میں فمبل کر رہا ہوں ہوں never去 یوسف بول بیٹھے کینگ بیٹھے کی ایر بیٹھے کیا ان کے بولرز کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ویسے ہی جب آپ بلوک بھی کرتے ہیں ہم اپنی کوچنگ میں کہتے ہیں جب آپ بلوک بھی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نو ویٹ تیل پیپل یہ نو لکھ فیلنگ میں سب میسیج دیتے ہیں اور آپ کی آواز پوری بوڈی لینگوی جو ہوتی ہے آواز کی دریس روم میں جاتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ گیم جان کمال ہے بروڈکاسٹرز کا کہ بروڈکاسٹرز نے فوراں وہ چیز پکڑی جہاں پہ ویرات کو لیا آپ کو کرتے ہوئے دکھے فوراں سو ییس ویوک ہمارے بورڈر کے پار سے ویوک کو اچھی نہیں لگے گی یہ بات سننا پر آپ جواب دیں یہ تف تو ہوتا ہے اور لیکن اگر آپ شو نہ کریں گریٹ پلیر وہ ہوتا ہے کہ جو فاسٹ بولر ہوتے ہیں ہنڈر نائنٹی مائل یا اس سے اوپر جو ہوتے ہیں لوگ کھیلیں ان کو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ بول ہیں ٹینس بول ہیں ایسا نائنٹی لیکن شو نہیں ہونے دیتے ہیں کھیلتے ہیں سر ویو ریچرد بغیر ہیلمٹ کے کھیلتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی در لگتا ہے لیکن شو نہیں ہونے دیتے ہیں وہ کھیلتے ہیں ایسے دوسرا بولر ڈر جاتا تھا ان سے ویو ریچرد ایسا پیئر آیا دنیا میں اس سے بولر ڈرتے تھے چاہے دتنا مرضی تیز دنیا کا بولر ہو اس سے دلتے تھے تو آپ نے سم ٹائم باڈی لینگویج اپنا فیس ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کو لگے کہ یہ گھبران ہی رہا ہے آپ کو پورے کریکٹر میں رہنا ہوتا ہے لیکن دوسری طب دیکھا جیسے آپ بات کریں ان کے دوسرے پلیئر بھی اچھے ہیں شاید وہ آئے رہے جو مجھے اچھا لگا ہے مجھے اچھا پلیئر لگا ہے برا پلیئر نہیں ہے کیونکہ اس کو بیڈ لگ ہوگی سیدھی شوٹ ہاتھ میں چلی گی اس نے جو آگے شوٹس کے لیے تھی بڑی اچھے شوٹس کے لیے تھی بڑی اچھے شوٹس اس کا بیلنس اس کا ہیڈ پوزیشن مجھے بڑی اچھی لگی تو اس کی بیٹنگ تو یہ اندین پلیئر اوویسلی ان کی ٹیکنیکل چیزیں بہت اچھی ہوتی ہے گریٹ پلیئر ہیں سارے لیکن جس طرح کی بالنگ ہو رہی تھی وہ ٹائم مشکل تھا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے زور کا جوڑ اور زور کا جوڑ اپنے اروج پر ہے یعنی اپنے زور پر ہے ایک دوا پھر آپ کو خشام دیت کہتے ہیں اس پروگرام میں پاجی ریسپیکٹ جہاں پر ڈیو ہے definitely دینی چاہیے all respect to پاکستانی بولرز جس طرح سے وہ perform کر رہے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور میرے خیال سے یہ ڈسکشن بھی بہت وائیڈلی کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی پرٹیکلر کنڈیشن پر نربھر نہیں کرتے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں یہ بولرز جو ہیں کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کو ہلا سکتے ہیں ہلاتے رہتے ہیں لیکن اگر صرف انڈیا کے نظریے سے دیکھا جائے میں پوچھ رہی تھی کیا انڈیا کو پاکستان سپیسیفک سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کیا ہمیں ٹاپ میں کچھ بدلاب کرنے چاہیے عشان کو اوپن کرنا چاہیے روہت کے ساتھ یا آپ کئیل کو واپس اس ٹیم میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو بہتر تو ہم سے بہتر تو ٹیم بتا سکتی ہے اس سمیں کیا کمبینیشن ہونا چاہیے ہم باہر بیٹھ کے صرف انمال لگا سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو ویسا ہو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک سب ٹھیک چل رہے تو چلنے دو بہت اچھی بات کسی نے بیچ میں کہی تھی کہ ایک بحث کی پرفارمنس کے اوپر آپ ٹیم کو ہلا نہیں سکتے اور امید رکھتے ہیں پچھلے دو تین سال سے اسی طرح کرکٹ انڈین ٹیم کھل رہی ہے اور بہتر کلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان کی گینبازی بہت بہتر ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ویراد کولی نے رن نہیں کیے روہت نے نہیں رن کیے بڑی اچھی بات کہیں کہ روہت کھوڑا سا سہوا ہوا لگ رہا تھا اتنا وہ فریلی ان کے ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے تھے اور ویراد کولی اگر آؤٹ ہوئے ایسے کئی بار کتنے بڑے بڑے پلئے آؤٹ ہوتے ہیں لیکن ہاں تین میچز میں لگا تھا جو رن نہیں بناتے پھر ہم کھوڑا سا اس کا چرچہ کرنی چاہیے بات چیت کرنی چاہیے ابھی یہی ہونا چاہیے کہ میچ پورا ہو اور مزیدار میچ ہو اور پچ اچھی مل جائے دونوں ٹیموں کو تو اور بھی دیکھنے والے کو مزہ آ سکتا ہے بلکہ میں چاہوں گا کتویرہ آپ بھی کومنٹ کیجئے گا آپ بابر آزم کو دیکھیں جتنا میں ایسا ویور ایسا پاکستانی میں دیکھتا ہوں نیچرلی آپ کی ایک محبت اپنے ٹیم کے ساتھ تو ہوتی ہے میں نے محمد رزوان کو بھی بیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ایسا ویوری دیکھے میں نے ایک دیکھا ہوں گا کیا روی ڈیر کو دیکھا ہوں کہ میں ابھی میں بابر آزم کو دیکھتا ہے کہ ایسا ویوری کو رکھتا ہے لیکن میں کچھ بار گھم پاکستان کے دیکھا ہے ایسا اور ان کی فرق کرند ہی چھوشی تک میں ایک ایسا بڑی ایسا وہ ایسا بڑی ایک آپ جب آپ دیکھتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں آپ کا جو قوید مدیومGroup میں بیاد رہے ہیں آئے کانٹاکٹ تو پیپل. When you not sure you forgot those things and little things actually means a lot to your team basically. میں دو تین دفعہ نوڈ کیا جب بھی یہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں when you start talking about opposition too much and praising them. You remember even smart game بھی کھیل رہے ہوں کوئی tactical game بھی کھیل رہے ہوں مگر you know dress room میں جو young بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں They are good. They are better. They are better. ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں تب مارنا شروع کر دیا تھا جب آسٹریلیا کے پلیروں کو ہم نے اپنے دماغوں سے نکالا تھا ان کو پریس کرنا بد کر دیا. Skill کی گیم تو ہی ہے. یہ دلیری کی گیم ہے. As long as you, آپ کبھی بھی کسی سے نہیں جی سکتے جب تک آپ بلیو نہیں کرتے دل سے اور دماغ سے کہ ہم ان کو مار سکتے ہیں. یہ اس وقت انڈیا کا جو intent I'm sorry the great player the great team lots of love and respect for them but let me tell you one thing they are praising too much to Pakistani people which is good sign for us یہی sign ہوتا تھا جب آسٹریلیا کو پریس کرتے اب وراد کولی ہے آپ رہت شرم ہیں they are all talking about shahin shah, naseem shah, haras rauf they talk about babar azzam یہ اچھی بات ہے you know like good for us but your question is یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہم نوڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم کھلے ہوئے ہیں ہم پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گھبرا کے بات کر رہے ہیں آپ کو توس پہ دیکھیں گا when he is fumbling or wamily you know that that he is not sure what to do اور آپ کا یہ body language یاد رکھے گا یہ پوری ڈریسرون کے اندر شکریہ یہ ترانسلیت جاتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہتے ہیں نا i read your body language تیرے لفاظ تو اور نہیں تھے مگر تیری body language مجھے پتہ you don't mean that یہ کیوں پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کا وہ الفاظ آپ کی body language سے match نہیں کرتے تو i will never actually show what you are talking about اور جب آپ وہی جب آپ دوسرے پہ فوکس کرنے لگتے ہیں تو شاید آپ اپنے فوکس سے ٹریک آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کی جو نیچرل گیم ہے اب آپ ویرات کی بات کریں آپ روحید کی بات کریں maybe for to counter شاہین یہاں ویوے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی شاہین کا کوئی ڈر نہیں تھا تو کیوں سٹانس اوپن کیا کیوں اپنے نیچرل گیم سے ہٹ کے آپ نے جو ہے اپنے باڈی کو شفٹ کیا اس وجہ سے because you were planning again شاہین جس سے وہ ڈر رہے تھے اس ڈیلیوری سے زیادہ وہ دوسری ڈیلیوری پہ جہاں آپ نے ویوریچٹس کی بات کیا ہے سر ویوریچٹس جس وقت فیلڈ میں آتے تھے وہ ہی آدھا ماچ وہیں جیت جاتے تھے the aura that he had اس aura کا بہت امپورٹن وہ ایک کلیدہ ایسے تھوڑی king ہے ابھی تک king ابھی تک gladiator walking in آپ نائنٹی کے strike rate سے کھیلتا تھا بندہ اور جس طرح جس طرح ہی کرکٹ وہ کھیلتے تھے شاہید ہی کھیل سکے ایسا وہ آتھے میں مڈے style میں تھی ابھی ابھی لیلی کو اور ثومسن کو اتنی تیز بغیر ہلمٹ آپ پلے مارتے تھے تو کیا تھا یو سر نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا مجھے دل لگتا تھا موشی I used to get scared of the pace so میں نے کہا سر آپ کیا کرتے تھے کہتا ہے ناشتے والے دن same hotel میں ہم تہارے ہوتے تھے I used to go and meet them I used to go on the table and جب وہ مجھے کہتا ہے میں جان کے ان کے تیبل کے پاس سے کھڑا ہوتا تھا تو مجھے ثومسن اور لیلی پولائٹلی کہتا تھے hi mate how you doing تو آگے سے میں ان کو الٹا سیدھا جواب دیتا excuse me sorry hang on I don't know you میں نے کہا وہ کیوں کرتے تھے کہتے I want to make sure they under pressure میرے خلاف آئیں اور مجھے پیچھے نہ کریں کیونکہ یہ تیار ہوگا پیچھے mental game یہ اتنا فیکٹ ہوتا ہے کہ اس نے میں سے پہلے ہی اس کو ان کو ان کو اندر پریشر کرنا شروع کر دیا ہم نے سنا ہے تھومسن کے بارے میں اور اتنا گندہ ایکشن تھا اس کو اس کی لینٹھ بھی نہیں پکڑ سکتے آپ اس کی نہیں تو سب سے زیادہ انڈر پریشر تو یہ ہی تھا کہ ہلمٹ اتار کے رکھ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا جتنی تیس کرتے ہلمٹ پہنتی نہیں so I think یہ جو باڈی لینگویج ہوتی یہ انسان کی بڑے 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 اس لیگویج حیث تھی جیسے گراؤنڈ میں آزATA سارے بولر ہلتا بلف بھلے بھلے تینو ہی ہل جاتی ہے کس اما شیف goodbye ناروہ کپ مجھو سپس اس کو zapزن رہا تھا 인가 تھا اس کوئی نا وہ بالرمoral انگریرز میں بالرعسل بڑے forecasting بڑے obraد مالی پاستر اس نے بول کیا پھینکا اب ہم سارے دیکھیں کیونکہ اس کا چلنا پھرنا اس کا تو اس نے گیند آگا اسے پکڑا اس نے سینے سے پکڑا اس نے تھوکی نا اب یہ ہارڈ بول ہے اس نے اپنے سینے پہ لیچساں فوٹبول نہیں لیتے اس نے اسے سینے پہ لیچسا بول پکڑا اور اسے بکل پکڑا اسے کرنے لگ گیا اب یہ جو باہر بیٹھے ہیں اور اندر کھیرے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس سے اگر اس کو چوکا مار تو یہ مار ہی نہ دے تو یہ جس کے لیے جو بھی مارکہ ہے دسکشن اتنے مزے کیوری کہ بیٹھے جانے کا موڈ نہیں ہوا رہا مگر یس بیٹھے لینا ضروری ہے جلدی سے بیٹھے جا رہے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں سٹے ٹی تینڈ ایک دفع پھر آپ کو ہشامدیت کہتے ہیں اس پروگرام میں شوئے بختر کے ساتھ میں جو دیکھا ہے اسے بیوری کے ساتھ میں دیکھا ہے ایسے بیوری کے ساتھ میں بڑا مجھے گیا چسکہ بڑا مجھے گیا اچھی راف لوک ہے خواہ ملابا بندہ میشے ہی ماشر اللہ اپاو سے یہ اتنا ٹگڑے ہے اس کا دیکھا ہے وہ تھا ٹی لئر تھا وہ بولے ماری ہوں اس نے پلیئرز کو بڑے بڑے پلیئر اس کو ماری ایوہ وہ بڑے بڑی لگی تھی وہ ایدھا بڑے اچھ 먹을 تیکھن میں منتے ماری تھی گانگولی کو ڈی ماری تھی مہالی میں ماری گارد پہلنا شروع کردیا تھی رائن لارا کو ماری ہے اسے کافی پلیئرز کو ماری ہے اور موہ پہ کس کو مارا تھا جو کہ اس کا ایک وجہ جو مجھے لگتی ہے ایک تو اس کی ہائٹ ایسی تھی کہ اس کا بانسر سیدھا آتا تھا یہاں پڑھتا تھا یہاں سیدھا آجاتا تھا کئی جیسے وسیم بھائی کی ہائٹ زیادہ تھی باز کا اوپر سے بھی نہیں کرتا لیکن وہ دنیا کے بیسٹ بولر میں سمجھتا ہے سلطان ہے وہ ہی تو نہیں جو چڑھ ہے جو بولر میں سمجھتا ہے جو چڑھ سر پانس سال سے مجھے لیکن تو اس کینج کی ایک مجھے ہے واقع ساقت ایک وقت پاکستان تیم کوئی دفعا بسنیزلیند مجھے پچے ہیں جو ہی توانے ہیں جو بڈی لانگوے جو بار ہم جانبی بیشتر ہیں بڈی لانگویج بگی روی اور ہی توانے آپ نے ہمیں چھتے ہیں آپ بھی نہیں کرتا ان کو براد کو سبزتا ہے اب یہ وکار یونی صاحب کا نام ایمینی واسین بھائی کا نام ایمینی انزمان کا نام ایمینی تو یہ کیا کرتے ہیں ہم درسلوم میں پتہا ہے ایک سو ساٹھ ہے یہ تو مجھے مجھے ہم سوچے رہے ہیں شوز پہنے ہیں اب وکار یونی صاحب شوز پہنے ہیں اوہر سے آواز کیا رہے ہیں اب یہ آواز تین چار دفاہ وہ اونچی اونچی مارتا تھا سپایکس پہنے رہے ہیں اور کبرانا نا میں ہوں گبرانا نا میں ہوں اب میں جتانا ہارنا یہ نہیں لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کرنے کہ don't you worry about it I am there کہتے ہیں نا مشکل وقت میں جب کوئی فون دوست کر کے کہتے ہیں کہ یارت کبرانا میرے کو ضرورت ہوئے گی تو میں حاضر ہیں وہ لوگ اس لئے گھبراتے ہیں کہ ضرورت مانگی نہ لے کچھ مانگی نہ لے اس لئے گھبراتے ہیں حالانا کہ 90% لوگ مانگتے نہیں ہیں یہ کرکٹ میں جو پلیر بھی یوسف پاکستان کا جب یہ اپنے سر پہ لیتے ہیں یوسف سے پوچھ لیں مام سے پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں وہ جب اپنے سر پہ اوپر لے کہتے ہیں میں ہوں گھبرانا اب یہ گی میں ختم کر کے ہوں گا that's why you become a great that's why you become reliable اور یہ چیزیں آتی ہیں دل سے اور دل کو پیدا کرنے کے لیے you have to hang with the achievers there's two kind of people in this world achievers and under achievers what is the difference they make a decision and they stick on it they take responsibility they become the big brother of the family absolutely absolutely ایک بہت important سوال کیا وہی گیارہ اتاری جائے جو انڈیا کے خلاف اتاری جائے یا فہیم اشرف ساتھ ہوں ہمارے فاس بولرز کو سپورٹ دینے کے لیے اور نواز کو ابھی بھی بٹھایا جائے I think 2 spinners بنتے ہیں left arm spinners is very important on that pitch کیونکہ left arm جو سجے بیٹسمن ہوتے ہیں ان کے لیے off spinners کھیلنا آسان ہوتا ہے شداب کی فارم اتنی اچھی نہیں لگی ہوئی اور شداب تھوڑا تھا under pressure اب شداب کے ساتھ آپ کو ایک بالر ایسا نواز کھلانا ہے مجھے نہیں لگتا یہ چار سیمرز والی پیچ ہے جتنا میں کھیل کے ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مگر یہاں پہ آپ کو تین جنمن دو جنمن سپنر کھلانے پڑیں گے اور لکیلی نواز اور شداب دونوں بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں سام امیر کوئی چانس شاید اگر شداب دو لگی دو لگی انڈیا خلاب نہیں کھلانے چاہی گے ان پچھوں کے اوپر فنگر سپنر ریب افیکٹیو ہوتے ہیں یوسف بھائی یہ گیون ڈے پر ہوتا ہے بیٹنگ آرڈر پاکستان کا میرا خیال ہے وہ اس میں کوئی چین ہی ہوگی وہ ایسی چلے گا وہ ایسی چلے گا کسی کو اوپر لانے کی ہے کسی کو اوپر لانے کی ہے میں نے نہیں خیال کوئی ایسی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو بلکل صحیح چاہ رہا ہے نمبر چار پر رزوان آرہا وہ مسلسط سکور کر رہا ہے افتیوی سکور کر رہا ہے تو بیٹنگ آرڈر بلکل ٹھیک چل رہا ہے میں نے نہیں خیال کوئی چینج کی ضرورت ہے بس فخر رسپونڈ کر جائے ہمیں بڑا دل ہے کہ یہ ایڈیا کی خلاف فخر کا بلہ چل جائے آپ سب کا بہت شکریہ اس مہا مقابلے کی مہا کورج میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس مہا مقابلے کی پلپل کی خبر اس دن بھی اے بی پی نیوز پر آپ لگاتار دیکھتے رہیں گے کس طرح سے بھارت اور پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہوں گی اور اس بار کون بازی مارے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ یوسف بھئی آپ کا شاید افریدی صاحب ہمارے ساتھ تھے بھارت ہمارے دوست ساتھ تھے امید ہے آج جو یہ زور کا جوڑ ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس زور کے جوڑ کے اندر زور کے ہم پر ہم نے زیادہ توجہ دی اور دینے کی کوشش بھی کی کچھ باتیں ناگوار گزری ہماری بھارتی دوستوں کو آپ نے یہ پروگرام دیکھا آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھرپور ساتھ دیا بہت شکریہ دیکھنے کا خدا آپ